دوستو پیپل کیا ہے؟ کیوں ہے؟ یعنی کیا کیا اس کے یوزرز ہیں اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے؟ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس کے بارے میں دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کو آگے میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینل آئیے شروع کرتے ہیں دوستو پیپل ایک ورلڈ وائیڈ آن لائن پیمنٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے آپ پیسے سینڈ یا ریسیب کر سکتے ہیں آن لائن آپ چاہے وہ آن لائن شاپنگ کے لیے ہوں آپ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو آپ پیپل کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ایک آن لائن سیلر ہیں اپنے گوڈز یا سروسز آن لائن بیچتے ہیں تو پیپل کے ذریعے آپ اپنی پیمنٹ ریسیب کر سکتے ہیں دوستو اس کا جو سب سے بڑا یوز ہوتا ہے وہ آن لائن پیمنٹ ٹرانسفر کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں سپیشلی جب ایک دیش سے دوسرے دیش ہم کو منی ٹرانسفر کرنا ہے انٹرنیشنل منی ٹرانسفر کرنا ہے تو یا تو میں یوز کروں گا ویسٹرن یونین کا یا پھر جس کو مجھے پیسے بھیجنا ہے اس کی میرے کو پوری کی پوری اکاؤنٹ ڈیٹیلز پتا ہونی چاہیے تو تھوڑا سا لمبا پروسس ہوتا ہے چاہے بھلے یہ پروسس آن لائن ہوں لیکن یہاں پر پیپل یوز کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پیپل ہے تو میرے کو جس کو پیسے بھیجنا ہے میرے کو بس اس کا ایک پیپل آئی ڈی پتا ہونا چاہیے جو زیادہ تک ای میل ایڈرس ہی ہوتا ہے اگر مجھ کو یہ آئی ڈی پتا ہے تو میں اس پہ آئی ڈی کو انٹر کروں گا نیکس نیس کروں گا آثینٹیکیٹ کروں گا اور انسٹنٹلی میرے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے جس کو بھی مجھے بھیجنا ہے دوستو اب اگر میں بات کروں کہ یہ پیپل فری ہوتا ہے یا چارجبل ہوتا ہے تو ایک آن لائن شاپر کے لیے یا پھر جو پیمنٹ کر رہا ہے اس کے لیے تو آلموس فری ہی ہوتا ہے فری آف چارج آپ پیپل کا یوز کر کے پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن جو سیکنڈ پارٹی پیمنٹ ریسیو کرتی ہے اس کو ایک فکسٹ فی کچھ تھرٹی سنس کے آس پاس پر ٹرانزیکشن اور اس کے علاوہ دو سے چھ پرسنٹ کے بیچ میں کمیشن جو بھی اماؤنٹ وہ ریسیو کر رہا ہے اس کے اوپر دو سے چھ پرسنٹ کی کمیشن بھی پے کرنی پڑتی ہے اب کئی کیسز میں کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آن لائن شاپنگ میں آن لائن ٹرانزیکشنز میں یوز ہوتا ہے تو کئی بار مرچنٹس جو آن لائن سیلرز ہوتے ہیں وہ یہ ایکسٹرا کارس بیئر نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ کسٹ کسٹمرز کے اوپر کلائنٹ کے اوپر بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جو بھی سامان یا سرورسز وہ بیچ رہے ہیں اس کی انوائس پہ وہ پیپل چارجز یا پھر ادر چارجز کر کے پیپل کی جو فیس ہے ایکسٹرا کمیشن ہے وہ کسٹمر کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں تو یہ آپشن ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ہاں جو بھی پیسے ریسیو کر رہا ہے اس کے ان پیس چارجز چارجبل ہوتے ہیں دوستو پیپل کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ایک پیپل اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے پیپل ڈاٹ کام پہ آپ جاتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ کچھ ضروری انفرمیشن اپنی پرسنل دیٹیلز اس میں سبمیٹ کرتے ہیں کچھ کچھ اسی طریقے سے جس طریقے سے جب آپ ایک بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اب یہ ایک منی اکاؤنٹ ہے منی ریلنگ اکاؤنٹ ہے تو کچھ کچھ ویسی انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جو کی آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو یہ انفرمیشن آپ سبمیٹ کرتے ہیں نیکس نیکس کرتے ہیں اپنا موبائل نمبر سبمیٹ کرتے ہیں آثنٹیکیٹ کرتے ہیں اپنے اس اکاؤنٹ کو اور اس طریقے سے کھل جاتا ہے آپ کا پیپل اکاؤنٹ پیپل اکاؤنٹ کے روپ میں آپ کو ایک آئیڈی ملتی ہے جس آئیڈی کو آپ ہر جگہی یوز کرتے ہیں اور پھر اس پیپل اکاؤنٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں آن لائن پیمنٹ ٹرانزیکشنز کے لیے اکاؤنٹ کھولتے وقت پیپل اکاؤنٹ کھولتے وقت آپ اپنا کوئی بھی کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ یا پھر بینک اکاؤنٹ اس پیپل اکاؤنٹ سے لنک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی آپ پیپل اکاؤنٹ یا پیپل آئیڈی یوز کریں گے آن لائن منی ٹرانزیکشنز کے لیے تو ہر بار آپ کو بار بار ہر ٹرانزیکشن کے لیے اپنا کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ یا بینک اکاؤنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف پیپل آئیڈی دیجئے نیکس نیکس کیجئے آپ کا جو بھی پیمنٹ موڈ اس پیپل اکاؤنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے وہ ہر بار یوز ہوگا اور منی آٹومیٹکلی ڈیبٹ ہو جائے گی تو پیپل کی یہی جو خاصیت ہے یہ اس کو دوسرے جو پیمنٹ سسٹنس ان سے سیکیور بناتی ہے بہت سارے پیمنٹ سسٹنس ہیں جیسے کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ یہ ویزا ماسٹر سپنا یہ پیمنٹ سسٹن چلاتے ہیں تو ان سب کے کمپیرزن میں پیپل مجھ کو تھوڑا سا سیکیور اس لیے لگتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس پیپل آئی ڈی ہے تو آپ ہر جگہ صرف وہی یوز کریں گے ادھوائز اگر کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ یا بینک اکاونٹ یوز کرتے ہیں تو پھر جب بھی آپ کو آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں پیمنٹ کرتے ہیں تو ہر بار آپ کو اپنا کارڈ سبمٹ کرنا ہوتا ہے کارڈ انفرمیشن ڈالنی ہوتی ہے بینک انفرمیشن ڈالنی ہوتی ہے جب بھی آپ یہ کرتے ہیں کسی بھی مرچنٹ ویبسائٹ پہ تو آپ اپنی بینکنگ انفرمیشن اپنے کریڈٹ کارڈ یا دیبٹ کارڈ انفرمیشن ہر بار مرچن کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بھلے ہی وہ انفرمیشن انکرپٹڈ ہوتی ہے لیکن وہ مرچن کے پاس آویلیبل ہوتی ہے ریلائیبر سورسز سے اگر ہم یہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو کوئی زیادہ دکت کی بات نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اچھا یہ ہوتا ہے کہ انفرمیشن ہم کو کم سے کم شیئر کرنی پڑے اسی لیے آئیڈی شیئر کرنا بار بار کریڈ کار ڈیویٹ کار بینک اکاؤنٹ انفرمیشن شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اب میں آپ جلدی سے بتاتا ہوں پیپل ڈاٹ می کیا ہوتا ہے تو جو لوگ پیپل اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں ان کے پاس یہ سرویز بھی آویلیبل ہے کہ وہ پیپل ڈاٹ می فیچر یوز کر کے اپنا ایک کسٹم لنک بنا سکتے ہیں اور اس لنک کا یوز کر سکتے ہیں وہ کسی بھی طریقے کی پیمنٹ ریکی کرنے کے لیے اگر میں ایک چھوٹا سا ایک پیپل ڈاٹ می کو سمجھانے کے لیے تو مان لنک کچھ اس طریقے سے دیکھ گا جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں پیپل ڈاٹ می سلیش بعد میں اس میں اپنا کچھ بھی نام ایڈ چاہیے وہ پیئر کیا کرے گا اس لنک کو اوپن کرے گا اس لنک کو اوپن کرتے ہی جس کسی بھی موڈ سے اس کو پیمنٹ کرنی ہے کریٹ کار ڈیبیٹ کار یا پیپل اکاؤن سے بھی اس لنک کو کلک کر دیکلی پیمنٹ دے پائے گا جو پیمنٹ بنا سکتے ہیں اس میں میں اپنی فوٹو یا بزنس کی فوٹو یا لوگو یوز کر سکتا ہوں جس سے وہ پیئر زیادہ آثینٹیکیٹڈ لگے اور جو بھی پیئر ہے اس کو کوئی دککت نہ ہو اس لنک کو یوز کرنے میں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو پیپل اور پیپل ڈاٹ شکریہ